بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیٹھے حضرت حارث ابن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور صحابی گزرے ہیں تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال الربیع ابن زیاد العبسی حرق قیس علی البلاد حتی اذا فرمت اجذما جنیت حرب جناها فما تفرج عنه وما اسلم غدات مررت بآل الرباب تعدل بالرقض ان تلجم فکنا فوارس يوم الهرير اذا ما لسرجك فاستقدما عطفنا ورائک افرسنا وقد اسلم الشفتان الفما اذا نفرت من بیاض السیوفی قلنا لہا اقدیمی مقدما تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں حرقا حرقا مانا جلانا کسی چیز کو آگ لگانا حرقا قیسن قیس نے جلا دیا علی البلاد مجھے بھی اور شہروں کو بھی البلاد جمع بلد اور بلد کہتے ہیں کسی بھی ملک کو یا کسی بھی شہر کو فحرقا قیسن علی البلاد مجھ سمیت قیس نے شہروں کو جلا ڈالا حتی اذا اضطرمت اضطرمت النار آگ بڑک اٹھی اضطرمت اصل میں تو ہے اضطرما یضطرمو لیکن جب نار نار مؤنث ہے تو اضطرمت حتی اذا اشتعلت اشتعلن ناسو اشتعلن رأسو شیبا ٹھیک ہے تو اضطرمت اشتعلت جب آگ بڑک اٹھی اجذما بمعنی فرر او سارا سیرا سریعا تو باغ نکلا جب آگ بڑک اٹھی اچھے سے تو خود باغ گیا اجذما کے معنی یہی بھی ہیں کہ اجذما فی السیر سارا یسیرو چلنا چلنے میں تیزی اختیار کرنا اور اجذما یدہو بمعنی قطعا یدہو کسی کے ہاتھ کو بھی کٹنے کے معنی میں بھی آتے ہیں تو یہ مراد ہے کہ جب آگ بڑک اٹھی باغ گیا جنیت حرب جناہا جنگ کے جرم کا اس نے ارتکاب کیا جنیت جنیت کا ترجمہ ہے جرم جنیت حرب جنگ کا جو جرم تھا جناہا کسبہا اس نے کمایا یا اس نے جرم کا ارتکاب کیا فَمَا تُفُرِّجَ عَنْهُ وَمَا اُسْلِمَا تو نہ تو اس سے اس کے ساتھی دور کیے گئے اور نہ وہ دشمنوں کے حوالے کیا گیا فَمَا تُفُرِّجَ عَنْهُ تو اس سے دور نہیں کیا گیا کیا چیز دشمن وَمَا اُسْلِمَا اور نہ وہ صحیح سالم رہا اس سے مراد یہ ہے بلکہ اس کی قوم نے اس کی مدد کی فَمَا تُفُرِّجَ عَنْهُ نہ تو اس سے دشمن دور ہوئے تھے وَمَا اُسْلِمَا اور نہ وہ امن میں رہا تو اسی لئے لوگوں نے اس کی مدد کی ٹھیک ہے اُسْلِمَا کے معنی آتے ہیں بے سہارا چھوڑنا حوالے کر دینا نہ تو اس کو کسی نے جشمن کے حوالے کیا اور نہ اسے اکیلا چھوڑا غَدَاتَ مَرَرْتَ بِعَالِ الرَّبَابِ اے بنو زہیر کے آدمی یاد کر اس دن کو یا اس صبح کو یہ اس کو کہہ رہے ہیں بنو زہیر کے آدمی کو غَدَاتَ مَرَرْتَ بِعَالِ الرَّبَابِ یاد کرو اس صبح کو جب تُو آلِ الرَّبَاب پر گزرا اس حال میں کہ باگنے میں یا ایڑ لگانے میں تُو جلدی کر رہا تھا اس بات سے کہ تُو لگام دیتا کہتے ہیں اس صبح کو یاد کرو جب تُم آلِ الرَّبَاب کے پاس سے گزرتے تُعْجِلُ بِرْرَقْضِ تم دوڑ لگاتے ہو تُعْجِلُ مِنَ الْعَجَلَةِ الْعَجَلَةُ تیزی دکھانا تیز باگنا گوڑے سمیت یا خود بھی بِرْرَقْضِ رَكَضَ يَرْكُضُ اس کے معنی ہے دوڑنا رَكَضَ الرَّجُلُ او رَكَضَ الحِصَانُ گوڑا دوڑا بہت تیزی سے تو کہتے ہیں کہ آپ تو بہت تیز دوڑے تھے اس وقت کیا وجہ تھی ان تُلجیمہ تُلجیمہ کے معنی آتے ہیں لگام لگانا گوڑے کو اپنے گرفت میں لینا تو اس سے کیا پتا چلا یہ کہہ رہے ہیں یعنی در اور خوف کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ باگ تھے اور گوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جلدی میں لگام بھی نہ دے سکا تھا تو اس دن کو اس صوبہ کو آپیات تو کرو اے آل زہیر فَكُنَّا فَوَارِسَ يَوْمِ الْحَرِيرِ ہم یومِ حَرِيرِ کے شہصوار ہیں فَكُنَّا فَوَارِسَ ہم شہصوار ہیں فَوارِ جَمْعُ فَارِس ہم شہصوار ہیں یومِ الْحَرِيرِ حَرِيرِ کے دن کے اِذَا مَا لَسَرْ جُكَ فَسْتَقْدَمَا جب تیرے گوڑے کا ذین جگ گیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا یہ وہ منظر بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ بہت استراب کی حالت میں تھے اور آپ ثابت قدم نہیں تھے عدم ثبات سے کنایا ہے یعنی جنگِ حریر میں تو پریشان اور مسترب تھا مَا لَا يَمِیلُ جگ جانا جگے سے ہڑ جانا سر جو کا ذین گوڑے کا جو ذین ہے وہ بہت ہڑ گیا تھا گویا کہ آپ بھی مسترب تھے فَسْتَقْدَمَا تو وہ گوڑا بود آگے چلا گیا عَطَفْنَا وَرَاءَكَ اَفْرَاسَنَا ہم نے تمہارے پیچھے عَطَفْنَا تمہارے پیچھے وَرَاءَكَ اپنے گوڑے موڑے عَطَفَا عَمَلْنَا عَمَالَا يُمِیلُ جس طرح یہاں پر مَالَا گُزْرَا اسی طرح عَمَالَا یعنی دوسری طرف اس کو پھیر دینا تو یہ کہتے ہیں عَطَفْنَا اَيْنَحْنُ عَمَلْنَا وَرَاءَكَ آپ کے پیچھے افراسنَا اپنے گوڑوں کو آپ کے پیچھے ہم نے دوڑایا وَقَدْ أَسْلَمَ الشَّفَتَانِ الفَمَا تو اس حال میں کہ تیرے ہونٹوں نے تیرا مو چھوڑ دیا تھا یعنی تو زرد پڑ گیا تھا خوف کی وجہ سے تیری بری حالت تھی کہتے ہیں ہم نے تمہارے پیچھے اپنے گوڑے موڑے ایسے حال میں کہ تیرے ہونٹوں نے تیرا مو چھوڑ دیا یہ کنائے خوف اور استعراب سے یعنی خوف کی وجہ سے مو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا گوئے کہ آپ کو ہونٹ ہی نہیں ہے وَقَدْ أَسْلَمَ الشَّفَتَانُ الفَمَا دونوں ہونٹ الشَّفَتَانُ دو ہونٹ الفَمَا مو تو مو کو بالکل اس نے وہ کر دیا تھا اذا نفرت من بیاغ السیوفی وہ گوڑے تلواروں کی چمک سے اذا نفرت نفرت بمعنی فررت وجرت جرا یجری باغنا دوڑنا تو کہتے ہیں کہ گوڑے باغے تھے کس وجہ سے تلواروں کی سفیدی دیکھ کر چمک دیکھ کر اذا نفرت من بیاغ السیوفی وہ گوڑے تلواروں کی چمک سے خوف کے سبب باغنے لگے قُلْنَا لَهَا تو ہم نے ان سے کہا اقدیمی مقدمہ کہ سبر کرو اور خوب آگے بڑھو سبر کرو اور خوب آگے بڑھو اقدیمی آگے بڑھو مقدمہ خوب آگے تو نفرت من النفیر ہے النفیر العام آپ حضرات نے سنا ہوگا تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کے سمجھ میں آگیا ہوگا مزید آگے پڑھ لیتے ہیں وقال الشنفری العبدي الأزدی لا تقبرونی ان قبری محرم عليكم ولكن ابشری ام عامری اذا احتملوا رأسی وفی الرأس اکثری وهودر عند الملتقى ثم سائری هنالک لا ارجو حیاتا تسرونی سجیسا لیالی مبسلا بالجرائری اچھا وقال الشنفری العبدي الأزدی ان کے اشعار تو تین ہی ہیں لیکن ان کا تعارف سنیے گا ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو شیبان شاعر مذکور شنفری ازدی کو بچپن ہی میں قیدی بنا کر لے گئے تھے کون لے گئے تھے بنو شیبان لے گئے تھے ان شاعر کو اور ان کو بنو سلامان کے حوالے کر کے بدلے میں اپنا آدمی رہا کروایا جو بنو سلامان نے گرفتار کیا تھا شاعر بنو سلامان ہی کے پاس پلے بڑے اور اپنے کو انہی کا فرد ہی سمجھتے رہے کہ ایک دن گھر کی کسی عورت سے کہا کہ بہن میرا سر دو دیجئے عورت نے کہا دفع ہو تو کہاں سے آیا تو ہم سے نہیں اور ساتھ ہی بیچارے کو ایک تمانچہ رسید کیا جب گھر کا بڑا آیا تو شاعر نے اس سے دریافت کیا کہ میں تم سے نہیں تو پھر میرا تعلق کس قبیلے سے ہے گھر کے مالک نے کہا تمہارا تعلق او اس ابن حجر ازدی سے ہے شاعر تیش میں آیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے غلام بنا کر اپنے پاس رکھنے کی پہداش میں اب میں تم سے سو آدمی قتل کروں گا چنانچہ حسب قسم 99 آدمی قتل کیے ایک آدمی رے گیا تھا کہ لوگوں نے اسوں کی دفتار کیا پھر جب اس کو قتل کر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کہاں دفن کریں اس نے اس وقت یہ شاعر کہے تو شاعر کہتا ہے لا تقبرونی مجھے دفن نہ کرو مجھے قبر میں داخل نہ کرو انہ قبری محرم تو میرا دفن کرنا تم پر حرام ہے محرم ہے ٹھیک ہے اگر مجھے دفن کرو گے تو یہ کام تم پر حرام ہے علیکم ولیکن ابشری ام معامری مگر اے بچو ٹھیک ہے تم خوش ہو جاؤ کہ میرا گوشت تمہیں کھانے کو مل جائے گا یہاں سے مراد ابشری ام معامر ام معامر کہتے ہیں یہ بچو بچو کوئی حیوان ہے کوئی ضبع جس کو ہم ضبع بھی کہتے ہیں جو مردوں کو یا خراب گوشت کو کھاتا ہے جو قبروں میں گس جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ام معامر ام معامر کی نایا بچو کی کنیت ہے اور اس سے ضبع مراد ہے تو کہتے ہیں ولیکن ابشری ام معامری کہ میں قبر میں تو دفن نہیں ہوں گا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے تو مجھے یہ فلان جو قبر میں اترتا ہے یا گوشت کو کھاتا ہے انسان مردار کو وہ خوشخبری سن لے کہ وہ مجھے کھائے گا آگے کے کہتے ہیں اذا احتملو رأسی وفر رأسی اکثری جب وہ لوگ میرے سر کو اٹھائیں اور سر ہی میں میرا اکثر حصہ ہے کیونکہ بدن انسان میں اصل سر ہے اور قتلگاہ میں باقی ماندہ بدن چھوڑ دیں کہتے ہیں اذا احتملو رأسی جب وہ میرے سر کو اٹھائیں گے وفر رأسی اکثری اور میرا سر ہی میرا سب کچھ ہے کیونکہ انسان کا اصل اس کا سر ہوا ہوتا ہے جس کا سر نہ ہو اس کی دھڑ کسی کام کا نہیں جب میرے سر کو اٹھائے اور میرا سر سب کچھ ہے تو کہتے ہیں اور قتلگاہ میں باقی ماندہ بدن چھوڑ دیں یہ جس جہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا وہ ملتقہ ہے وہاں میرا باقی ماندہ بدن چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد وہ مجھے لے جائیں گے آگے کی طرف ہنالکہ لا ارجو حیاتا تسرنی اس وقت مجھے ایسی زندگی کی امید نہیں ہنالکہ اس وقت اس وقت جب میرے سر کو اٹھا کر لے جائیں گے لا ارجو میں امید نہیں کروں گا حیاتا زندگی کی تسرنی کہ مجھے وہ خوشی دے سجیس اللیالی سجیس کہتے ہیں ہمیشہ کو جیسے کہ مثال ہے لا آتی کا سجیسا عدیسا میں کبھی بھی تیرے پاس نہ آؤں گا سجیسا یعنی دائما کبھی بھی تو کہتے ہیں سجیس اللیالی مبسلن بالجرائری کہتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ جرائم میں چھوڑا گیا ہوں اور جرائم کا مرتقب رہاں ہوں تو مجھے ایسی زندگی کی امید نہیں جو مجھے خوش کرے کیونکہ میں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے اگر میں زندہ بھی رہوں گا تو میں خیر نہیں دیکھوں گا مجھے تشفی اور مجھے سکون اتمنان نہیں ملنے والا تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لئے میں نہیں دیکھوں گا کوئی بھی خوشی لہٰذا موت میرے لئے بہتر ہے سجیس یعنی ہمیشہ کی خوشی مبسلن مبسل کہتے ہیں چھوڑا گیا حوالہ کیا گیا بالجرائری اور جرائر کہتے ہیں جرائم کو بہت سارے میرے جرائر ہیں مجھے اگر کوئی چھوڑ بھی دے گا تب بھی میرے اپنے کو بھی فائدہ نہیں امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا والسلام علیکم